بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفظ و عمان میں رکھے میں ہوں عائشہ اور ویلکم کرتی ہوں آپ کو اپنے یوٹیوب چینل عائشہ کے کیچن میں آج جو میں آپ سے ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی آسانی سے بن جاتی ہے ریگولر دودھ سے جو ہمارے گھروں میں دودھ آتا ہے اس سے بلائی جو اترتی ہے اس سے مکھن بنانے کی ریسپی آپ کو دینے جا رہی ہوں ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا بہت ہی آسانی سے اور بہت جلدی سے فٹا فٹ سے یہ مکھن بن کر ریڈی ہو جاتا ہے تو چلتے ہیں اپنے کیچن میں اور بناتے ہیں یہ مزیدار سا مکھن یہاں پر جو روز مرہ کے دودھ سے بلائی نکلتی ہے اس کو میں فریز کر لیتی ہوں اگر آپ کو فریش ہی چاہیے تو آپ بھی روزانہ کی بنیاد پر جو دودھ آتا ہے ہمارے گھر میں اس کو فریز کرتے جائیں تو مزیدار سا ہمارا مکھن تیار ہوگا یہاں پر میرے پاس پندرہ دن کی تقریبا بلائی کٹھی ہوئی ہے دو کٹورے ہیں میرے پاس تو ہم اس کو باہر رکھنے کے لیے جا رہے ہیں اس کو ہم باہر رکھ دیں گے اور ایک گھنٹے کے لیے اس کو کور لگا کر چھوڑ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے گھول جائے اور اپنی اصلی حالت میں واپس آ جائے کیونکہ یہ فریز ہو چکی ہے تو یہاں گھنٹہ ہو چکا ہے ماشاء اللہ سے تو یہاں پر ہماری بلائی دودھ والی وہ اچھے سے گھول گئی ہے اور جیسے فریش ہوتی ہے ویسے ہی یہ نظر آ رہی ہے ماشاء اللہ سے اب یہاں پر ہم نے جوسر کا جگ لے لینا ہے عام طور پر ہر گھر میں ہی ہوتا ہے بلائی کو جگ میں ڈال لیں گے اتنا ڈالیں کہ آپ کا جو جوسر والا جگ ہے وہ چل سکے تاکہ یہ جام نہ ہو جائے آدھا جگ میں نے یہاں پر بلائی کا ڈال دیا ہے اب یہاں پر میرے پاس ہے نیم گرم پانی اگر سردیاں ہو تو آپ نیم گرم پانی استعمال کریں اور اگر گرمیاں ہو تو آپ تھنڈا پانی یوز کریں یہ آپ ہمیشہ یاد رکھیں سردیوں میں گرم اور گرمیوں میں تھنڈا پانی یوز کریں اب ہم نے یہاں پر اپنی بلائی جو ہے وہ جگ میں ڈال لی ہے آدھا جگ میں نے یہاں پر بھلائی کا ڈالا ہے تاکہ یہ مشین جو ہے اچھے طریقے سے چل سکے اب یہاں پر آدھا کپ کے قریب میں اس میں گرم پانی یوز کر رہی ہوں زیادہ گرم پانی یوز نہیں کرنا نیم گرم پانی ہی یوز کرنا ہے اب اس کو مشین کو چلا لیں گے ایک سے دو سکنٹ ہی لگیں گے اس کو ماشاءاللہ سے یہ اچھے سے بلینڈ ہو جائے گی اور اس کی آواز بھی چینج ہونا شروع ہو جائے گی مشین کو بند کر کے میں آپ کو اس کو دکھا رہی ہوں کچھ اس حالت میں یہ بلائی جو ہے ہماری ہو جائے گی دو سے تین سکنٹ ہی ہم نے اس کو چلایا تھا تو یہ اس حالت میں آ چکی ہے ایک گلاس پانی کا لے لیں گے یہ ریگولر پانی ہے جو ہم روز مرہ کا نل والا یوز کرتے ہیں اس میں شامل کر دیں گے اور مزید ایک سے دو سکنٹ تک اس کو چلا لیں گے تو ماشاءاللہ سے ہماری بلائی سے مکھن منٹوں میں تیار ہو جائے گا تو چلیں جی جگ کو میں مشین کو بند کرنے لگی ہوں اور آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ مزیدار سا ہمارا مکھن بن کر ریڈی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا یہ مکھن تیار ہوتا ہے اور اس کا ذائقہ تو بہت ہی لا جواب ہوتا ہے فریش مکھن ہمارا ریڈی ہے اس کو ایک باؤن میں کنورٹ کر لیں گے اور اسی طرح سے تمام ہم بلائی کا مکھن چند سکنٹوں میں ہی نکال لیں گے تو یہاں پر میں نے تمام مکھن نکال لیا ہے بہت ہی مزیدار اور ٹیسٹی یہ مکھن ہوتا ہے اب اس کا کرنا یہ ہے کہ آپ نے ایک دوسرے باؤل میں تھنڈا پانی لے لینا ہے چل پانی ہو برف والا ہو اگر آپ کے پاس اس موسم میں برف ہے تو وہ بھی آپ یوز کر سکتی ہیں اب تمام مکھن کو آدھا کر کر اس میں یا پیڑے بنا لیں یا آپ چاہیں تو ایسے ہی اس میں ڈالتی جائیں پیڑے بناتی جائیں اور یہ چل پانی میں ڈالتی جائیں پانی میں ڈالنے کی وجہ یہ ہے کہ جو ایکسٹرا ہمارا اس میں دودھ ہوگا جو بلائی سے نکلا ہے وہ ریمو ہو جائے گا اور ہمارا مکھن مزیدار سا ریڈی ہو جائے گا اس کو پندرہ سے بیس منٹ تک اسے ہی چل پانی میں رکھے رکھیں اس کے بعد ہم اس کو نکال لیں گے اگر ایکسٹرا پانی ہو تو ہاتھ کی وجہ سے تھوڑا سا دبا کر اس کو ریمو کر لیں تمام مکھن دوسرے باؤل میں کنورڈ کر لیں آپ چاہیں تو اس کی ڈالیاں بھی بنا سکتی ہیں اگر آپ چاہتی ہیں کہ یہ زیادہ عرصہ آپ کے کام آئے تو آپ اس کو فریزر میں رکھیں نیچے نہیں رکھنا نیچے والے خانے میں نہیں رکھنا فریزر میں رکھیں تو یہ بالکل ہی فریش رہے گا ماشاءاللہ سے ہمارا مکھن منٹوں میں ریڈی ہو چکا ہے بچوں کو دیں تو یہ بہت ہی مزے اور شوق سے کھاتے ہیں مزے دار ٹیسٹی مکھن ہمارا یہاں پر ریڈی ہے ماشاءاللہ سے بہت ہی مزے کا بنتا ہے اسی مکھن سے آپ کو دیسی گھی بنانے کا طریقہ بھی انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں ضرور آپ سے شیئر کروں گی ضرور ٹرائی کیجئے گا اور دیکھئے گا میری اگلی ویڈیو اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگ رہی ہیں تو لائک کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں بیل اگن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کر دیا کریں اور فیملی اور فرنڈ میں بھی ضرور شیئر کیا کریں تو مکھن ہمارا یہاں پر ریڈی ہے اس سے جو ہمارا دودھ بچا ہے بہلائی سے جو ہم نے پانی نکال کر اس میں رکھا تھا وہ یہ دودھ بچا ہے دودھ کی طرح ہمارا یہ لگ رہا ہے تو ضرور ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگ رہی ہیں خوش رہیں خوشیاں بانٹیں اجازت چاہتی ہوں پھر آوں گے انشاءاللہ ایک نئی اور مزیدار سی ریسپی کے ساتھ آئیشہ کو دیجئے اجازت اللہ حافظ